احکام نظام کے لیے ہوتے ہیں اگر نظام نہ ہو اور احکام ہو تو احکام بے معنی سے لگتے ہیں غیر ضروری لگتے ہیں فالتو نظر آتے ہیں اس لیے ہم سب احکام جانتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے چونکہ وہ احکام ہمیں ایسے میدان میں بتا دیے جاتے ہیں جہاں آگے احکام کو لاغو کرنی کے لیے کوئی میدان نہیں ہے جیسے آپ کو سارے احکام گاڑی چلانے کے بتا دیے جائیں لیکن نہ گاڑی ہو نہ سڑک ہو نہ ڈرائیونگ ہو اور احکام آپ کو کلاس میں پڑھا دیے گئیں ہیں یہ احکام آپ عمر بھر اب بروے کار لائیں کدھر بروے کار لائیں گے گاڑی چلانے کے جو احکام ہیں گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم کیا ہے دستور کیا ہے کیسے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے گاڑی چلانے کے احکام ہیں ایک حکم یہ ہے کہ گاڑی گیر ڈالنا ہے آپ نے پھر چلنی ہے پھر گیر بدلنا ہے آپ نے پھر کسی موڑ پہ جمپ پہ آپ نے بریک لگانی ہے یہ احکام ہیں سارے یہ احکام آپ کو معلوم ہیں لیکن آپ کے پاس نہ گاڑی ہے اور نہ سڑک ہے نہ آپ کے پاس اور کوئی امکان ہے یہ احکام عمر بھر آپ کے پاس ہیں پڑھے ہیں آپ نے محنت کر کے گاڑی چلانے کے احکام سیکھے ہیں امتحان آلہ نمروں میں پاس کیا ہے اور آپ کی توقع یہ ہے کہ آخرت میں انہی احکام کے ذریعے میری مغفرت ہوگی اللہ تعالی مجھ سے قبر میں جو سوال پوچھیں گے یہی کہ گاڑی چلانا آتی تھی آتی تھی چلائی ہے نہیں چلائی چونکہ گاڑی نہیں تھی سڑکی نہیں تھی تو پھر یہ جو احکام سیکھیں اتنی محنت کی ہے کس لیے اس لیے کہ اب آپ کو اس کے بدلے میں بہشت میں ایک محل دے دیں گے ہزار پندرہ سو ہوریں دے دیں گے باقی ٹوکریاں کچھ فروٹ کی آپ کے ہاں بہج دیں گے چونکہ اتنے احکام جو آپ نے سیکھے ہیں تو اس کا صلح بنتا ہے اتنا عجر بنتا ہے یہ وہ توہم ہے ہمارا جو ہم اس دنیا میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نظام الہی کو چھوڑ کر اس نظام کو احکام میں تبدیل کر کے احکام کو ازبر کر کے نصاب بنا کے تعلیم دے کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں ہم جس کا ایک نمونہ شادی ہے شادی کے احکام لکھے ہوئے ہیں توزیع المسائل میں لکھے ہوئے ہیں متدینین پڑھتے ہیں جانتے ہیں شادی کے موقع پہ غیر متدینین بھی توزیع المسائل کی طرف رجوع نہ کریں مجدہد کی طرف کم از کم اپنے محلے کے مولانا کی طرف رجوع کر لیتے ہیں چاند ایک احکام ان سے پوچھ لیتے ہیں لیکن ازدواج ایک نظام ہے زندگی کا اور بہت اہم نظام ہے سسٹم ہے یہ ازدواج اور بہت ہی خوبصورت زیبہ نظام ہے زندگی کا جس کے اندر جامعیت ہے چونکہ زندگی کا نظام ہے تو زندگی کی ساری خصوصیات اس کے اندر ملحوظ رکھی گئیں ہیں کوئی چیز ایسی جو انسانی زندگی سے اس کا تعلق ہو اسے نظرانداز نہیں کیا گیا یعنی انسان کی معنوی ضرورتیں انسان کی جسمانی ضرورتیں انسان کی معاشرتی ضرورتیں انسان کی تربیتی ضرورتیں اخلاقی ضرورتیں یہ سب ملحوظ رکھ کر یہ نظام ترتیب دیا گیا ہے پھر اس کے احکام ہیں احکام نظام کے بعد ہیں اس نظام کو قرآن نے خوبصورتی سے تبعین کیا ہے اگر توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو باس تفسیر و تبعین کتاب شروع ہے زندگی یہاں تک پہنچے تو اسے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے یا کسی اور نہیں